بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر منصوبے بنائے جاتے ہیں تو اسی سلسلے میں پرویز علائی کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ اصد کیسر اور پرویز خٹک کی پریس کانفرنس کروائی گئی ہے جبکہ دوسری طرف عمران خان پر میڈیا پر مکمل پبندی لگائی گئی ہے کہ عمران خان کو کسی صورت چینل پر نہیں دکھانا جبکہ عمران خان نے نون لیگ کے لیے الارمنگ سچویشن کا اعلان کیا ہے کیونکہ آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ بڑا ہاتھ کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کی اہم تفصیلات جاری رہیں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ براک ایوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو عمران خان کو مین میڈیا پر مکمل بیان کر دیا گیا ہے اور عمران خان کی تصویر ویڈیو یہاں تاکہ عمران خان کے نام پر بھی پبندی ہے اور چینل کے نیچے جو پٹی چلتی ہے جن پر خبریں درج ہوتی ہیں وہاں پر بھی عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا تو اس سے آپ امیاجن کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کس قدر ان لوگوں کے اندر نفرت مجود ہے تو عمران خان کو مین میڈیا سے بیان کرنے سے چینل کا اور پی ڈی ایم حکومت کا بڑا نقصان ہوگا کیونکہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی رینما ہے وہ عمران خان کی وجہ سے جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان کو حمیت ملتی ہے جبکہ چینل کے بھی حمیت اسی وجہ سے ہے کیونکہ لوگ عمران خان کے بارے میں بات سننے کے لیے چینل کو سنتے ہیں جب عمران خان پر پبندی ہوگی تو پی ڈی ایم کے جتنے بھی رینما ہے وہ ایک دوسرے پر تنقید کر نہیں سکتے وہ صرف عمران خان پر تنقید کر سکتے ہیں کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ پر تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اتحادی حکومت ہے اور چودہ جماعتوں کی مل کر یہ حکومت بنائی گئی ہے تو وہ صرف عمران خان پر بات کر سکتے ہیں تو اسی لیے اب جب فضل الرحمان مریم نواز یا بلاول تقریر کریں گے تو اس میں عمران خان کا نام نہیں ہوگا تو اس کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جائے گا جس کی وجہ سے یہ فلاب ہو جائیں گے اور چینل بھی فلاب ہو جائیں گے اور سوشل میڈیا پر عمران خان کی جو تقاریر ہے اور عمران خان کا جو بیانیا ہے وہ مضبوط ہوگا تو چینلز اور پی ڈی ایم کی حکومت اس پبندی کی وجہ سے خود جو ہے وہ نقصان میں جائیں گے اور عمران خان کو فائدہ ہوگا جبکہ دوسری طرف جو فواد چودری ہے ان کو پلانٹ کیا گیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے شاہ ممود قریشی کو اسد کیسر کو پرویس خٹک کو توڑا جائے اور طریقہ انصاف سے علاق کیا جائے تو فواد چودری نے جیل میں شاہ ممود قریشی سے بات چیت کی اور ان کو منانے کی کوشش کی کہ وہ اس کے جو اجنڈے پر آ جائیں تاں کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن سکے تو اس پر شاہ ممود قریشی نے صاف انکار کر دیا جس کی وجہ سے فواد چودری نکام ہو گئے اس کے علاوہ فواد چودری نے کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں اس کا اسد کیسر اسد عمر سے اور پرویس خٹک سے بھی رابطہ ہوا ہے وہ بھی اس منظوبے میں ان کے ساتھ ہیں جبکہ بعد میں شاہ ممود قریشی کے بیٹے زیان قریشی نے اور اسد کیسر نے اسد عمر نے اور پرویس خٹک نے انکار کیا کہ وہ فواد چودری کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی ان کا فواد چودری سے کسی قسم کا رابطہ ہوا ہے تو اس طریقے سے فواد چودری کا جو منصوبہ تھا وہ بری طرح نکام ہو گیا تو اب جو پرویس علائی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے 77 سال ان کی عمر ہے اس کے علاوہ ان کو مختلق بیماریاں ہیں جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ قابل اطراز ہے کیونکہ ان کو دھکے مارے گئے ہیں ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے ہیں اور زبردستی ان کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف عمران خان نے ساتھ رکنی کمیٹی بنائی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرے گی اور عمران خان سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کیا چاہتی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اسد کیسر اور پرویس خٹک کو مذاکرات کے بہانے بلایا اور بعد میں ان کو ریسٹ ہاؤس میں بلیک میل کیا اور ان کو ریسٹ ہاؤس میں گرفتار کر لیا اور کہا کہ آپ کو تب جانے کی اجازت دی جائے گی جب آپ پی ٹی آئی اور عمران خان سے اظہار لا تلقی کریں تو پرویس خٹک نے بعد میں ایک میٹ کی پریس کانفرنس کی اور جلدی میں پریس کانفرنس کی اور جلدی سے وہاں نکلنے کی کوشش کی اور وہی کہا کہ وہ پارٹی کو نہیں چھوڑ رہے بلکہ پارٹی کی صدارت کو چھوڑ رہے ہیں صبحی جو صدارت ان کے پاس تھی ان کو چھوڑ رہے ہیں جبکہ جو اسد کیسر تھے وہ ساتھ میں خموش بیٹھے رہے اور جلدی سے وہاں سے نکل گئے تو پرویس خٹک کی گرفتاری اور یہ پریس کانفرنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف کچھ بڑا ہونے والا ہے جبکہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کے اندر اور پنجاب کے اندر متحرک ہو چکے ہیں جنوبی پنجاب کے جتنے بھی طریقہ انصاف کے رہنمائے ہیں ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کر رہے ہیں جس سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیل میں شاہ ممود قریشی سے بھی ملنے کے لئے بیتاب ہیں اصل میں وہ شاہ ممود قریشی کی منتے کر رہے ہیں اور جیل میں ملنے کے لئے بیتاب ہیں تاکہ شاہ ممود قریشی جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیں اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر آزم بن جائے تو اس سارے سلسلے میں جو نون لیگ ہے اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ تختی لہور اور پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کے ہاتھ سے نکل جائے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری کا ساتھ دے سکتی ہے اور جتنی بھی کنگز پارٹی بنائی جائیں گی جنگیر ترین گروپ ہے اور جتنے بھی پی ٹی اے کو چھوڑنے والے جو رہنما ہے الیکشن میں آصف علی زرداری کا ساتھ دے سکتے ہیں جس سے بلاول بھٹو جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر آزم بن جائیں گے تو عمران خان نے بھی جو اپنی پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اصد کیسر کو اور پرویز خٹک کو ریسٹ ہاؤس میں زبردستی تھرائیا گیا ہے اور ان سے پریس کانفرنس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ اور جو دیگر رہنما ہیں ان کے ساتھ وہی حال ہوگا جو آج عمران خان کے ساتھ ہوگا تو عمران خان کا اس پریس کانفرنس میں اسی بات کی طرف ہشارہ تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی آج وہ عمران خان کے خلاف ہے کل کو وہ نون لیگ کے خلاف ہوگئی اور آصف علی زرداری کے سر پر وہ ہاتھ رکھ دے گی اور آصف علی زرداری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اور نون لیگ کے ساتھ بھی بڑا ہاتھ کر جائیں گے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ